اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات محترم والدین اور اساد زاکرہ السلام علیکم آج کی ناظرہ کی کلاس میں ہمارا سبق نمبر ہے ون زیرو ایٹ سیون جس میں ہم انشاءاللہ آج سورہ حج کی آیت نمبر سترہ کی تلاوت کریں گے ترجمہ اور مختصر تشریف عزیز طلبہ و طالبات آپ کو یاد ہو کل کے سبق میں ون زیرو ایٹ سکس میں امید کی رسیت تھامے رکھو کے حوالے سے آیات کا ذکر آیا تھا اور آج حق پر کون ہے فیصلہ ہوگا روز قیامت کے حوالے سے بات ہوگی تو سب سے پہلے عزیز طلبہ و طالبات قرآن مجید کی سورہ حج کی آیت نمبر سترہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَا وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا جو لوگ مومن یعنی مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور مشرک اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے مقتصر تشریح یہ آیت ان چھے گروہوں کا ذکر کر رہی ہے جو نزول قرآن کے وقت موجود تھے ان میں مسلمان یہودی سابی یعنی ستارہ پرست عیسائی مجوسی یعنی آتش پرست اور مشرکین شامل ہیں ان میں سے ہر گروہ کا دعویٰ تھا کہ وہ حق پر ہیں واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے طرز عمل کو دیکھ رہا ہے اور روز قیامت فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر ہے اللہ پاک ہم سب کو حق پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور روز قیامت سرخرو فرمائے اور ہم سب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو ہم سب کو اور آپ کے ہاتھوں سے حوضے کوسر سے ہم سب کو پانی پینہ نصیب کریں اللہ پاک انشاءاللہ عزیز طلبہ و طالبات کل ملاقات ہوگی کل کے سبق میں انشاءاللہ ون زیرو ڈبل ایٹ میں ہم سورہ حج کی آیت نمبر اٹھارہ کی تلاوت کریں گے ترجمہ سنیں گے اور مقتصر تشریح جس میں کائنات کی ہر شئے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے کے حوالے سے بات ہوگی تو آج کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ